مرکم گوڑ مرنگ سٹوڈنٹس بیٹے یہ آپ لوگوں کی مائ ویڈ کی پرپ کلاس کی بک ہے تو آپ لوگ بھی اپنی مائ ویڈ کی بک اپت کریں اور آج ہم دیکھیں گے اس کا پیئی نمبر 51 تو اس میں ہے مینز آف ٹرانسپورٹیشن تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آمد رفت کے جزریعے ہیں وہ تو سرکل دا اپروپرییٹ مینز آف ٹرانسپورٹ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ انہیں پوچھا ہوئے کہ ان چیزوں کو ہم نے سرکل کرنے ہیں جیسے جس جگہ پہ چلتی ہیں جیسے یہ سائیکل ہے اور یہ باس ہے تو یہ روڈ پہ چلتی ہے تو اسے ہم سائیکل اور بس کو سرکل کر دیں گے روڈ پہ کیا چلتا ہے سائیکل اور بس یہ جو ہے ٹرین ہے تو یہ ٹرین کی پٹڑی اس پہ چلتی ہے تو اس میں ادھر ہم ٹرین کو سرکل کریں گے یہ جو پانی پہ چلنے والے ہیں ان کو ہم سرکل کریں گے بوٹ اور شپ کو اور اس کے بعد یہ ہے ایروپلین اور ہیلیکاپٹر ہے اور ایروپلین ہے یہ ہوا میں اٹھتے ہیں تو ہم سکائے میں ہوتے ہیں تو یہ ہم ان کو سرکل کریں گے اس کو ہیلیکوپٹرز کو اور ایروپلین کو اب نیکسٹ ہے میچ دا پکچرز اور بیکرلز ویڈ دیار سیفٹی ویئرز تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو ان کے سیفٹی ویئرز ہم پہنتے ہیں جس سے ہم آپ خود کی حفاظت رکھ سکتے ہیں اس سے ہم نے ان کو میچ کر رہے ہیں تو شپ پہ یہ اس پہ بیٹھنے کے لیے یہ جکٹ ہوتی ہے پہننے ہی ضروری ہوتی ہے اس سے ہماری سیفٹی کے لیے ہوتی ہے تو اس کو ہم اس سے میچ کر دیں گے نیکسٹ جب ہم کار میں یا گاڑی بغیرہ میں پیٹھتے ہیں تو یہ ہم سیٹ بیلٹ ہمیں لگانا چاہیے یہ سیفٹی کے لیے ہوتا ہے تو نیکسٹ پھر بائک ہے تو یہ بائک ہیلمٹ پہننا چاہیے یہ سیفٹی کے لیے ہوتا ہے اور یہ جو ہے سائیکل ہے تو پھر یہ سائیکل ہیلمٹ ہے یہ پہننا چاہیے یہ بھی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے اس سے ہم اس کو میج کر دیں گے تو یہ ہمارا پیج نیبر 52 کملیٹ ہو گیا نیکسٹ ہمارا پیج نیبر ہے 53 تو انہوں نے کہا ہوا ہے write down the correct mode of transport with the help of given bed bank تو پہلے ہم دیکھیں انہوں ورڈ بینک پہ ہمیں کون کون سے ورڈ بھی ہیں A I R Air T R A N S P O R T Transport A Air Transport W A T R Water T R A N S P O R T Transport Water Transport L A N D Land T R A N S انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو انہوں نے ہمیں تصویریں دی ہیں ہم نے انہوں کے صاحب سے دیکھ کر لکھنا ہے کہ کون سی کون سی transport ہے اس میں کیا آنے تو اب یہ جو ہے یہ ship ہے تو یہ تو بیٹے یہ جو ہے یہ ship ہے تو اس کو ہم یہ آئے گا ہماری water transport پہ اس میں ہم لکھیں گے water transport اب یہ cycle ہے تو یہ آئے گا لیند transport پہ تو یہ ہے helicopter یہ بھی آئے گا air transport پہ اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ rail گاڑی یہ آئے گی لیند transport پہ اور یہ جو car ہے یہ بھی آئے گی لیند transport پہ next ہے ہمارا W A T R Water تو یہ آپ کی ریڈنگ ہے پڑھ کے بھی دیکھیں یہ انہوں نے کیا کہا ہوا ہے H A T R Water is 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 پانی ہے تمام زندہ چیزوں کے لئے ضروری ہے میں نے کہا کہ ان پانی ہے اس بلکیشتر ہی سیعمال کے لئے ہے جب پانی ر پہنے کے لئے سب سے اہم ہے پانی ہے آپ وقت جانتے ہیں جیسے پانی کے لئے پانی کے لئے سب سے اہم چیز میں ہیں اس با ساتھ رہنے کے لئے ختمیز میں ہیں پانی کے لئے ملک سب سے اہم ہے امسنگ آپ کو پانی کیا حتم ہے پودوں کو ہم پانی دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں آگے ہے جو انسان ہیں جانور ہیں پرندے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سب جو چیزیں زندہ ہیں پودوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے انسانوں کو جانوروں کو اور پرندوں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ آپ کی ریڈنگ ہے آپ نے ریڈنگ کر کے اس کو آپ نے ریڈنگ اس کی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ سارا پیج جو ہے یہ ریڈنگ میں آنا بھی چاہیے اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ پانی کا پانی کس لیے ہے اور اس کا استعمال ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے یہ پیج نمبر ہمارا 54 ہو گیا نیکسٹ ہمارا پیج نمبر ہے 55 وارٹر وی نیڈ وارٹر فار کلیننگ تو ہم کس کس چیز کے لیے پانی یوز کر دیں ہیں یہ جو گاڑی واش کر رہے ہیں اس کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے یہ برش تیت برش کر رہی ہے اس کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہینڈ واش کرنے کے لیے بھی شاور لینے کے لیے بھی اس کے بعد یہ برطند ہو رہی ہے اس کے لیے بھی یہ ڈشیز واش کر رہی ہے ان کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے یہ نیکسٹ ہے گھر صاف کر رہی ہے تو ہاؤس کلیننگ کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے اور یہ کپڑوں کو ہونے کے لیے ہم اپنی کپڑے واش کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم پانی کہاں کہاں جوز کرتے ہیں اور نیکسٹ ہے تو ہمیں پانی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے ہم پانی کیسے بچا سکتے ہیں پانی استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورا برش ہم کر لیتے ہیں تب بند کرتے ہیں پانی کو بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پیسٹ لگا کے برش شروع کر دیتے ہیں تو تب ہم بند کر دینی چاہیے ٹھیک ہے اب نیچٹ ہے پانی کو بار آمین ک étaitب میں ڈ"- builders پانی کو ببردن سکرین کے دیتے ہیں تو کلجوے برش ہرکت جب ہم آپ کلوج票 کرنے کا سکریف کر تے ہیں ۔ تو ہمیں ٹیپ بند کرنی چاہیے تو فکس دا لیک جو لیکی جو ہوری ہوتی ہے ٹیپ بغیرہ سے اس کو ہمیں فکس کرنا چاہیے وہ بھی پانی ضائع ہو رہا تھا ہمارا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ٹیپ ہے یا فکٹ ہے وہ ڈرپنگ نہیں کری اسے ایک ایک وہ بات کا جو ہے وہ ایک گر نہیں رہا ہے ایک ایک کترہ جو پانی کا گرتا ہے ڈراب جو ہوتا ہے وہ نہیں پانی کا ایک کترہ جسے کہتے ہیں وہ بار بار جو پانی کا ایک ایک ڈراب گر رہا ہوتا ہے وہ پانی ضائع ہو رہا تھا ہمارے تو کسی کام نہیں آ رہا تھا تو ہمیں وہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ یہ جو ہماری ٹیپ ہے وہ لیق تو نہیں کری وہ ڈرپنگ تو نہیں کری پانی تو نہیں اس سے گر رہا ہے کیونک بنا س использ تو انہوں نے کہا ہے جب کول آوٹسائیڈ کا مطلب ہوتا ہے جب تھنڈ ہو جاتی ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے مطلب اگر ہم گرمیوں میں بھی دیکھیں تو صبح صبح موسم اچھا ہوتا ہے اور رات کو بھی موسم اچھا ہو جاتا ہے جو درمیان کا ٹائم ہوتا ہے وہ تب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ہے پانی دینے کا جو بہترین پودوں کو ٹائم ہے وہ ہے ایک تو ارلی ماننگ یا تو آپ صبح صبح دیں یا پھر ایمننگ میں دیں جب کول آوٹسائیڈ جب موسم کچھ اچھا ہو جائے کچھ تھنڈا ہو جائے تب پودوں کو پانی دینے کا وہ بہترین ٹائم ہے نیکسٹ ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سپرنکلر ہے اس کو ہم یوز کریں پودوں کو پانی دینے کے لیے نہ کہ ہم پائپ لگا کے ادھر اس کو رکھ دیں اور وہ پانی بہت سارا اس سے زائع ہو جاتا ہے یہ جو ہے اس سے پودوں کو پانی بھی سب کو دیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اور پانی زائع بھی نہیں ہوتا نیکسٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ اگر آپ لوگوں نے شاور لینا ہے تو آپ کو بکٹ جوز کرنی چاہیے تو اس سے پانی سیف ہو جاتا ہے بہت زیادہ کیونکہ ہم ایک دفعہ اس کو بھر لیں تو وہ ہمارے لئے کافی ہوتی ہے لیکن اگر آپ شارج یوز کرتے ہیں شاور سے پانی شاور لیتے ہوئے اس کو چلاتے ہیں شاور کو تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ 5 منٹ سے اس سے بھی کام ٹائم لیں تو کیونکہ بہت زیادہ دیر تک آپ اگر اس کو آن رکھیں گے تو بہت سارا پانی بھی ضائع ہو جائے گا بیٹے یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ تھی اور میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا بھی ہے کہ پانی ہم سے سیف کیسے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا پیئی نمبر 57 تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹک دا وائز وے ٹو یوز وارٹر اور کروس اوٹ دا ویسٹ فل وے ٹو یوز وارٹر انہوں نے کہا ہے کہ جو پانی کو سیف کرنے کا طریقہ ہے اسے ہم نے ٹک کرنے ہیں اور جس سے پانی بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے اسے ہم نے کروس کر رہے ہیں تو یہ جو ہے بات ٹب ہے اس سے پانی سیف ہو جاتا ہے اسے بکٹس میں بھی پانی سیف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب انہوں نے ٹیپ کو فل چھوڑ دیا ہے پائپ لگا کے تو اس سے پانی انسیف ہے اسے ہم کروس کریں گے اس سے پانی سیف ہے تو اسے ہم ٹک کریں گے یہ ٹیپ آن کر کے ڈشیز کو واش کریے تو اس سے پانی ضائع ہو رہا ہے اسے ہم کروس کریں گے یہ بھی ٹیپ آن کر کے برش کر رہی ہے تو پانی ضائع ہو رہا ہے اسے بھی ہم کروس کریں گے یہ ٹیپ بند کی ہوئی ہے کوئی لیکیز میں ہو رہی اس کا مطلب پانی سیف ہے تو اس کو ہم ٹک کریں گے اب یہ جو پائپ لگا کے واش کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ پانی بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے تو اس کو ہم کروس کریں گے اب اس سے پانی اس نے بکٹ میں ڈالا ہوا ہے وہ اس سے کر رہی ہے تو اس کو ہم جو ہے ٹک کریں گے وہ سیف ہے اور یہ بھی اس نے ٹیپ کو بند کیا ہوا ہے اور اب وہ ہے جو برطنوں کو وہ لگا رہی ہے واش کر رہی ہے بند کر کے سابون لگا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ پانی ہمارا سیف ہے تو جب اس نے لگا ریا تو تب ٹیپ کو آن کر لے گی تو اس کو بھی ہم ٹک کریں گے بیٹے کیا آپ لوگوں کا پین نمبر 57 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اوکے بچو جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے ورائٹ بھی کر کے ضرور دیکھنا ہے اور اس کو سکول بھی رائٹ کر کے لے کے آنا ہے اور جو ریڈنگ والا کام ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے جو لرن کرنے والا ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے اوکے بچو آپ کی بک کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے جو بھی دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو ساری ویڈیوز بھیج دی ہیں ساری بک کی تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اوکے بچو اللہ حافظ